رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس اور قرآن کا دور فرماتے تھے دور فرماتے تھے ہمارے گھروں میں فیضہ بنے بچے بچیاں مقابلہ ہو اتنے سپارے پڑے میں اتنے بڑوں اتنے نفل پڑے میں اتنے بڑوں اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں یہ رمضان تنافس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑوں یہ پیسے کمانے کا نہیں یہ بازاروں کا نہیں یہ موبائل کا نہیں یہ رمضان کے بینے میں موبائل بند کرو موبائل بند کریں ٹی وی بند کریں ٹی وی بند کریں یہ ٹی وی کا نہیں ہے موبائل کا نہیں ہے سیر سپارٹوں کا نہیں ہے کھیل تماشوں کا نہیں ہے فنکشنوں کا تقریبات کا نہیں ہے افتار پارٹیوں کا نہیں ہے یہ عمال کا مہینہ عمال کا مہینہ یہ سات باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت لہجہ ہو گیا آپ کا آپ کی الفاظ میں شدت آگئی سختی آگئی آپ نے فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت اپنی خیروں سمیت اپنی رحمتوں سمیت اور اس نے اس سے کوئی فیدہ نہ اٹھایا اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا رمضان میں بھی برائی کو اور ماباب کی نافرمانی کو نہ چھوڑا تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے ایک ترت ایک کام کر لے ربزان قیمتی بنانے کیلئے نظام الوقات بنا لیں گھر میں سب کا نظام الوقات بنائیں بچے بچیاں ابا دادا پوت سب نظام الوقات بنائیں یہ سونے کا وقت یہ اٹھنے کا وقت یہ نماز کا وقت یہ قرآن کا وقت یہ ذکر کا وقت یہ دعا کا وقت یہ تعلیم کا وقت اور یہ دکان مرد ہیں یہ دکان کا دفتر کاروبار کم سے کم کم سے کم مستورات گھر میں ٹائم بنائیں یہ افتاری تیار کرنے کا وقت ہے یہ سیاری تیار کرنے کا وقت ہے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے سونا ہے اب یہ قرآن پڑھنا ہے اتنے سبارے پڑھنے ہیں اتنا ذکر کرنا ہے اتنے دیر دعا مانگنی ہے نظام الوقات بنا لیں پھر وقت قیمتی بن جائے گا اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے